اسلام علیکم ویلکم تو رکون میڈیا اسکیلز اچھا تو میں جو ہے ایک ٹلائنٹ کے لیے ورکنگ کر رہا تھا اس کے فنلس فکرز ریڈی کر رہا تھا تو اس کے کچھ میجر سٹیپس ہیں تو اس کے بجے ورکنگ سٹارٹ گی تو میں نے کہا کہ آپ سب سے شیئر بھی کر دوں سو ایک آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایک پروجیکٹ ہے یہ ہے ریال اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اب آپ کو چیز کا پتہ چلے گا کہ جب آپ مارکٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بس یہ پروڈکٹ آجی یہ چیز آگے چلو بھائی کیمپین رن کر دی اور جا کے جو ہے موبائل سے سب چیزیں کر دی چلا دی ہیں لیپ ٹاپ سے جا کے چیزیں کر دی چلا دی اس کے بیک ہینڈ پہ کیمپین رن کرنے سے پہلے کیا کیا ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے دیکھیں میں ہم پہلی ویڈیو سے لے گا اور آج تک یہی چیز بتائی جا رہی ہے یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے اور پروپر ڈیٹیلز کے اندر ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی چیز ہے کیا سسٹم ہے کیا سسٹم کے ساتھ مل کے ورکنگ کرنی ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں کوئی بھی بیزنس رن کرتے ہیں اپنی خود کی سرویسز رن کرتے ہیں ٹھیک ہے کلائنٹ میں فائنڈ آٹ کرتا ہوں یا کوئی کلائنٹ آتا ہے اس کی میں مارکٹنگ کرتا ہوں اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اب چلتے ہیں ذرا اس کے اوپر اب یہ سنیریو جو ہے یہ سمجھے کہ ہمارا فرسٹ پیج ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے مارکٹنگ اپنے پوری مارکٹنگ ریسرچ کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے چیزیں اس کے اندر کورپ کی ہیں سو اس کو دیکھ لیتا ہے آگے چل کے اچھا یہ پروجیکٹ ہے ریال اسٹریٹ کا یہ لیڈ جنریشن فنل سٹرکچرز ہیں فنل سٹرکچرز ہیں برینڈ کا نام ہے زی بیلڈرز جو کہ ایز ایجنٹ ہے وہ ملٹی بل پورجیکٹس کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں یہ ان کے ریول پنڈی کے اندر دو پورجیکٹیں بہری اٹھاون میں ایک ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کا ہے اور ایک ریڈی بینگلو کا ہے ٹھیک ہے اب ان کے ان دو پورجیکٹس کے اندر ٹوٹل چار کیسیز ہیں پہلا کیس ہمارے پاس آتا ہے ون شوٹ پیمنٹ مطلب وہ انہیں یہ وہ مطلب کے وہ اپارٹمنٹ اور آپ سمجھ لیں کہ بینگلو ہے کہ جو آرڈینس جس کو ہم ون شوٹ کے اندر بھی آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ون شوٹ کے اندر لینا ہے تو آپ آکے ون شوٹ کے اندر بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر پرائز رینج کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پہلا کیس ہے سیکنڈ کیس ان کے ان کے پاس ہے کہ ساڑھے تین سال کی ایزی انسٹرولمنٹ کے اوپر آپ ٹونٹی فائف پرسن ڈاؤن پیمنٹ کرائیں مطلب پانچ لاکھ روے کا بینگ اگر اپارٹمنٹ ہے تو اس کی پچیس فیصد پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرا دیں باقی کی پیمنٹ آپ جو ہے ساڑھے تین سال میں اتار دیں ٹھیک ہے تیسرا کیس ان کے پاس ہے کہ آپ پچیس فیصد ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ دس فیصد ڈاؤن پیمنٹ کر دیں اور ساڑھے چار سال میں انسٹرولمنٹ اپنی اتار دیں اب یہ ان کے ذاتی پلانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم فوکس کریں گے جو ان کے جو ریکوارمنٹ کے اکورڈنگ نمار پر پلانز آئے اس کو لے کے ہم نے مارکٹ میں چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا پورت ان کے پاس کیس ایسا ہے کہ ریڈی بینگلوز ہے ان کے پاس ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہیں ریڈی بینگلوز ہیں ہمارے پاس تین سال کی ایسی انسٹرولمنٹ کے اوپر اٹھا لیں اب اس کا بھی ان کا کچھ کرائٹ ایریا ہوتا ہے وہ ان کی پرسنل اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ان ڈیٹیلز کے اوپر بھی جانے کا وقت نہیں ہے اچھا اب بات آتی ہے سب سے پہلے مارکٹ ریسرچ کی جاتی ہے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ ریسرچ ہی سب سے پہلا کام ہوتا ہے مارکٹ ریسرچ کر کے ہی آپ ہر ایک چیز نکالتے ہیں اب مارکٹ ریسرچ کر کے ہم نے کیا نکالا ہے وہ میں آپ سے اب ڈسکس کرتا ہوں اب یہ اوپر جو چار کیسز ہیں نیچے ان کو ایکسپلین کیا ہے اور ابھی آپ نے صرف ایک کیس کو دیکھنا ہے اس کو ان کو باہر میں دیکھنا ہے اب یہ جو پہلا کیس ہے پہلا کیس مارکٹ کی پوری ہنڈرڈ پرسنٹ آرڈینس سے ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے پہلا کیس ان کے پاس سے ون چھوٹ پیمنٹ کے ون چھوٹ پیمنٹ کے ہم نے ایڈز رن کی ہے کہ پبلی کا ون چھوٹ پیمنٹ کے اوپر اپارٹمنٹ یا بینگلوز جو ہے بائی کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر مارکٹ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ مارکٹ میں جو سو پرسنٹ آرڈینس سے ان کے اندر سے درس پرسنٹ آرڈینس انٹرس لیتی ہے ون چھوٹ پروجیکٹ بائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان ون چھوٹ اس کے اندر پھر ریشو نکالا جاتا ہے کہ لیونگ ان پاکستان آرڈینس کتنی ہے اور اوڈینس کتنی ہے اس کیس کے اندر کیس ون کے اندر ستر فیصد آرڈینس جو ہے وہ آپ کی پاکستانی ہے تیس فیصد آرڈینس آپ کی اوڈرسیز ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے پوری ایک ورکنگ ہوتی ہے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ پھر میں نیکس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر دوں گا اچھا سیکنڈ کیس کے اندر آتے ہیں اگین سیکنڈ کیس مارکٹ کے ہنڈیٹ پرسنٹ کے اوپر ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ چاروں کیس کو ہم ہنڈیٹس کے اندر نہیں کر سکتے یہ ہر ایک کیس ہنڈیٹس ہو ہوا ٹھیک ہے سیکنڈ کیس کے اوپر آتے ہیں سیکنڈ کیس ان کے پاس ایک ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر رہا ہے وہ ساڑھے تین سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلین کے اوپر خریدیں اچھا اب اس کے اندر مارکٹ انٹرسٹ فیفٹی پرسنٹ کا ہے کتنے کا ہے فیفٹی پرسنٹ کا ہے جس کے اندر ساٹھ پرسنٹ لیوینگ ان پاکستان آڈینس ہے اور چالیس فیصد اوور سیز ہے ٹھیک ہے تھرڈ کیس کے اندر آتے ہیں تھرڈ کیس ہے ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ اور ساڑھے چار سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلین اس کے اندر تھرٹی پرسنٹ بائنگ ریشو پاکستان آڈینس کا ہے ستر فیصد اوور سیز کا ہے ان کیس فور مارکٹ کا ہنڈیڈ پرسنٹ ریشو میں سے ساٹھ پرسنٹ ریشو اس چیز کے اندر انٹرسٹیڈ ہے کیس فور میں ساٹھ فیصد جس کے اندر اب جو ساٹھ فیصد آئے نا ایسا نہیں کہ ساٹھ فیصد آگے تیس تیس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا نہیں ساٹھ فیصد جب ہم نے نکال لیا کہ مارکٹ کے اندر ہمارے مارکٹ کے اندر ساٹھ وہ سو میں سے ساٹھ فیصد جو ہے وہ آویلیبل ہے ہمیں آڈینس ملے گی ساٹھ فیصد کی آڈینس انٹرسٹ لے رہی ہے اب جو ساٹھ فیصد آڈینس ہمارے پاس آئے گی ہمارے پاس جب آئے گی تو وہ ہنڈیڈ فیصد ہوگی پھر اس کے اندر سے ڈیوائیڈ ہوگا کہ ففٹی پرسنٹ بائیرز پاکستان کے اندر رہتے ہیں ففٹی پرسنٹ آور سیز ہیں اب بات یہاں پہ بہت مزید کہ یہ آتی ہے کہ آڈینس تو ڈیفائن کر دی کہ ستر فیصد جو ہے پاکستان کے اندر ہے تیس فیصد آور سیز ہے اس کے پیچھے تو ایک پورا بیگراؤنڈ ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے اب یہ بات آجئے کہ پاکستان کے آڈینس کو تم نے ٹارگٹ کر دیا آور سیز کو کیسے ٹارگٹ کریں گے یہاں پہ دنیا یہاں پہ دنیا نہیں مطلب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس چیز کو یہ سمجھتے کہ اگر ہم نے کینیڈا اسٹریلیا یوکے یو ایسے دوبائی قطر بہرین کے ایسے اگر ان جگہوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا تو ڈاریک کنٹری ٹارگٹ کر کے پھر آگے جو ہے فیلٹر کرتے ہیں ڈیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے بیٹھ کے ڈاریک یورپ کو ٹارگٹ کریں گے وہاں کی سیٹیز وہاں کی سٹیٹز ڈال گے تو آپ بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی ٹارگٹ آڈینس نہیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پورا ایک سنیریو ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہمیں صرف پاکستان کی آڈینس چاہیے وہ کس طریقے سے نکالی جاتی اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہیں یوٹیوب پہ پیچ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک بات کر لیتا ہے اگر مجھے یورپ کے اندر کوئی پروڈکٹ یو ایسے کے اندر پروڈکٹ سیل کرنی ہے اور وہاں پہ سی مسلمانوں کو سیل کرنی ہے تو پھر میں یو ایسے سی کنٹری ٹارگٹ کر کے پھر وہاں سے سرچنگ پہ لے کر آؤں گا کہ میجورٹی پاکستانی مسلم یا پاکستانی ادر ریلیجیس جو لوگ ہیں وہ کون سی سٹیٹس کے اندر رہتے ہیں انہیں سٹیٹس کو فلٹر کر لیا جاتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے یہ ایک سیپریٹ چیز ایسی کمپلیمنٹری بتا رہا ہوں پھر وہاں سے جا کے جو ہے پھر دیکھ لیا جاتا ہے کہ زیادہ تر آن لین شاپنگ یا بیہیوئر وائس کی اس طریقے سے کون کون سی آڈینس تھی گلتی پھر ان کو ٹارگٹ کے جاتا ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے ریل سٹیٹ کے اندر ایسا نہیں ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریل سٹیٹ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے بیٹھ کے یو ایسے کو ٹارگٹ کیا یو ایسے کے اندر سے آپ پاکستان کو لے کر آ رہے ہیں آپ جب وہاں پہ ٹارگٹ کریں گے جتنا بھی فلٹر کر لیں آپ کا ٹین پرسنٹ پاکستانی لوگ جائیں گے نائنٹی پرسنٹ آپ کے جو ہے وہاں کے ڈیفرنٹ اوور سیز ہوں گے یا پھر وہاں کے رہشی لوگ ہوں گے اچھا ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی سیکنڈ آ جاتے ہیں اب ہمارا سٹرکچر ہی چل رہا ہے سیکنڈ آ جاتے ہیں ہمیں انٹرنل مٹیریل کے اوپر مٹیریل جو ہمیں ریکوائیڈ ہے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ مارکٹنگ کرتے ہیں اپنی تو پورا انٹرنل بیک گراؤنڈ بنا کے کرتے ہیں ایمی نہیں اٹھا کے کر دی جاتی کہ بس آپ کو پورا اپنے چینلز مینٹین کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم فیس بک کو مینٹین کر رہے ہیں ہم یوٹیوب کو مینٹین کر رہے ہیں ہم لینکڈین کو مینٹین کر رہے ہیں ہم ٹویٹر کو مینٹین کر رہے ہیں ہم ویب سائٹ کو مینٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساکر ویب سائٹ نہیں ہے تو نو ایشو ہم ان چاروں چینلز کو مینٹین کر رہیں گے ایکچل ورکنگ ہماری فیس بک سے لیکن ہم نے ان سب کو مینٹین کر کے رکھنا ہے کیونکہ ریزلڈ کا تعلق تمام چینل سے ریلیٹڈ کنیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ چینلز ہیں اب یہ جو سٹرکچر اور فنل بنایا جا رہا ہے نا اس کو بنانے میں پورے کے پورے ساتھ دن لگتے ہیں ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے پورے کے پورے ساتھ دن رکھتے ہیں it's take time and it's highly resulted ٹھیک ہے اگر آپ proper working کرتے ہیں تو آپ کو results آئیں گے یہ سب چیزیں آپ کو course کے اندر کروائے جائیں گی لیکن جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو میرا اپنا experience بھی ہے میں دس سال سے field کے اندر ہوں ٹھیک ہے جب آپ چیزوں کو سیکھیں گے تو آپ کو بھی تھوڑا سا time لگے گا but after this course اگر آپ course کرتے ہیں تو زیادہ time نہیں لگے گا as computer آپ کہیں سے سیکھتے ہیں کسی institute سے سیکھتے ہیں اور آگے جا کے working کرتے ہیں ہمارا کوئی institute نہیں ہے ہم officially market میں بہت سارے clients کو serve کر رہے ہیں but training بھی دے رہے ہیں اور یہاں پہ media باہر بیٹھے ہیں وہ ہی آپ کو training دے رہے ہیں تاکہ آپ کو on field اتار کے ہر ایک چیز سمجھائی جائے اور practical کروایا جائے تاکہ growth ہو ٹھیک ہے اور ہم نے ایک بہت اچھا program نکال ہے جو نہیں afford کر سکتے ہیں جو students ہیں ان کے لیے خاص طور پر اچھا دین آ جاتے ہیں پھر material کے اوپر چل رہے ہیں پھر next آ جاتا ہے ہمیں virtual tour کے لیے videos required ہوتی ہیں multiple videos ٹھیک ہے جس کے لیے introduction videos ہوتی ہیں اس کی جو ہے content بنا کے دیا جاتا ہے client کو ٹھیک ہے client اس کی videos بنا گئے دیتا ہے awareness videos ہوتی ہیں project details videos ہوتی ہیں ٹھیک ہے last reviews کی videos ہوتی ہیں short clips ہوتے ہیں promo videos ہوتی ہیں investment plan videos ہوتی ہیں audience کو trust میں لینے کے لیے videos ہوتی ہیں یہ سب آپ کا کھلاتا ہے virtual tour ٹھیک ہے اور یہ بہت must ہوتا ہے بہت must ہوتا ہے دیکھیں اب یہ جو چیزوں کے اوپر ہم چل رہینا ہے یہ ہر business کے لیے ہوتی ہیں but جب آپ structure کے اوپر audience وغیرہ کے اوپر جائے تب جا کے چیزیں change ہوتی ہیں copy creative باقی internal چیزیں ہر business کے اندر same بھی رہتی ہیں ٹھیک ہے virtual tours کے مارے پاس videos بنا لی جاتے ہیں جو graphics ہیں facebook کی policies کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا policies ہیں وہ جو ہے آپ کو پتا ہونی چاہیں گے جب آپ working کرتے ہیں تو course کا اندر آپ کو سب چیز بتا دی جائے گی اچھا second یہ ہے کہ creative کے ساتھ creative کے اندر کیا کیا بنا جاتے ہیں project creative بنائے جاتے ہیں packages اگر ہیں تو ان کے creative بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے tag lines بنائی جاتی ہیں وہ give away بنایا جاتا ہے اچھا second اس کے بعد بنائی جاتی ہو copies again copies آپ کے جو بنائی جاتے ہیں projects کی بنائے جاتے ہیں about کی بنائے جاتے ہیں awareness کی بنائی جاتے ہیں promo کی بنائی جاتے ہیں ठیک ہے then اس کے بعد الگوریتم بنا لیے اس کے بعد ڈیموگرافی نکال لی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر بیہیوئر انٹرسٹ ہے یہ پوری مارکٹ ڈیسرچ ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں پھر الگوریتم بنایا جاتے پراپر طریقے سے پھر اس کے بعد ایڈ سکیلنگ کا بتایا جاتا ہے ایڈ سکیلنگ بنائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایڈز کو لے کے چلنا ہے اور ایڈز کو آگے ہم نے کس طریقے سے اسکیل کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اب یہ بیسیکلی کیا ہے ہم نے آٹھ سیٹ آٹھ ایڈ بنائے آٹھ کیمپین رن کی پر ڈے گیارہ سب اس کیس کے اندر کیوں ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کیس دے گئے بس اسی کو سب کے اوپر اپلائے کر دیا نہیں اگر آپ سرویس بھی مارکٹ میں دے رہے ہیں اور آپ کے پاس دس کلائنٹ ہے تو ہر کلائنٹ کی ڈیٹیلز الگ ہوتی ہیں ہر کلائنٹ کا کام الگ ہوتا ہے ایک کلائنٹ کا کام آپ دوسرے کلائنٹ کے اوپر نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے ہم نے آٹھ کیمپینز چلائیں اس کی پر ڈے پر کیمپین لگائی گیارہ سو پچاس سروے آٹھ کیمپینز سے آفٹر سم آرز ہم نے اس کو جو ہے سولہ کیمپینز پر کنورٹ کیا بجٹ سیم رہا پھر سولہ سے ہم نے ڈکریز کیا اور اس کو بارہ کے اوپر لے کر رہا ہے پھر ڈکریز کیا ہم آٹھ کے اوپر لے کر رہا ہے پھر ڈکریز کیا ہم بارہ کے اوپر چھے کے اوپر لے کر رہا ہے پھر ہم نے انکریز کر دیا چھے سے ہم بارہ پہ چلے گا پھر ہم نے ڈکریز کیا بارہ سے دس پہ آگئی یہ سب چیزیں ایڈز کی سکیلنگ کلاتی ہیں جب آپ اپنے ایڈز رن کرتے ہیں اس کو منیٹر کرتے ہیں manage کرتے ہیں تب یہ سب چیزیں جو ہے آپ اس کے اوپر apply کرتے ہیں اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب scaling ہوتی کیا یہ بھی ذرا دیکھ لیے گا scaling کیا ہوتی ہے دیکھیں quality کا result کم پیسوں میں maximum result ہم نے per day start لیا تھا 1150 ہے ٹھیک ہے ان میں ہم کیا آئے ہیں میں 4500 پر per day کے اوپر price کم ہوئی ہے response بڑھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب پھر اس کے اندر کے add case آتے ہیں کہ daily budget with no ended use کی جاتی ہے اب اس کا different پورا case ہوتا ہے وہ بھی آپ کو video explain کر دیا گیا ہے پھر اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کے ہم نے campaign kin kin stops کے اوپر land کروانی ہے ٹھیک ہے lead form ہے whatsapp ہے calls ہیں ان تین category کے اوپر ہم لوگ campaign run کرائیں گے پھر یہ again آگے جا کے filter ہو جاتی ہیں results کے accordingly کے lead form تو must ہے کہ اس کے اوپر تو آپ کے پاس quality کی جو ہے گنجائش نہیں رہتی ہے کہ quality random جو اٹھ کر نہیں آتی ٹھیک ہے کیونکہ کام سارا quality کے اوپر ہے whatsapp کے اوپر call کے اوپر in case کوئی دو یا تین percent اٹھ کر آ بھی جاتی ہے تو اس کے accordingly پھر دیکھا جاتا ہے ادھر وائز دیکھا یہ جاتے کہ results کام پہ زیادہ نکل لیں lead form پہ نکل لیں whatsapp پہ نکل لیں calls پہ نکل رہے ہیں اگر تینوں پہ نکل رہے ہیں ٹھیک ہے بے شک انیس بیس ہے تو آپ تینوں کو لے کے چلیں اگر بہت ratio کم ہے کہ whatsapp کے اوپر جو ہے پانچ ہارے calls کو بیس آ رہے ہیں lead form کے اوپر پچاس آ رہے ہیں تو whatsapp کو drop کریں اس کا پیسہ دونوں میں سے کسی separate الگ جگہ پہ لگا دیں calls پہ لگا دیں یا پھر lead form پہ لگا دیں اچھا اب آجاتے budgeting کے اوپر اس client کا جو ہم نے budget set کیا ہے basically کبھی بھی ایک one month کے اوپر plan نہیں set کیا جاتا ہے plan ہمیشہ بڑے concept کے اوپر set کیا جاتا ہے پورا goal بنا کے set کیا جاتا ہے first month ہمارا target ہے پانچ ہزار quality leads نکالنی ہے budget ہے دو لاکھ روے ٹھیک ہے second month ہم آ جاتے ہیں leads کی جو quantity ہے وہ ہوگی سات ہزار budget ہمارا دو لاکھ روے ہے ٹھیک ہے third month آتے ہیں lead کی quantity ہو گئی دس ہزار budget ہمارا دو لاکھ روے calculate کیا جائے تو آپ کا budget ہی کم ہو رہا ہے means کہ پہلے مہینے میں آپ نے دو لاکھ روے لگا کہ پانچ ہزار quality کی leads generate کی تھی next month budget آپ کا وہ ہی ہے لیکن quality کی leads آپ کی دو ہزار increase کر گئی ہیں تو means آپ کا budget down ہوا ہے اگر آپ پانچ ہزار کو دو لاکھ سے divide کریں ٹھیک ہے اور پھر سات ہزار کو دو لاکھ سے divide کریں تو budget اور lead کی cost میں زمین اسمان کا فرق آتا ہے cost بے شک سیم ہے لیکن آپ کی جو leads بڑھ رہی ہیں تو آپ کی مطلب cost کم ہونا شروع ہو گئی ہے ان تین مہینے کے average کے بعد پھر آپ کی ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں آپ میں نے two months لکھے ہیں آپ two months کے بعد بھی کر سکتے ہیں ان کا تھوڑا سا procedure ایسا ہے تو وہ two months کے بعد یہ apply ہوگا three months اسی کے ساتھ continue ہو جائے گا two months کے بعد آپ کے بس اتنا ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے ہر client کی بات کرو اگر آپ کسی client کو service دیتے ہیں آپ خود بھی اپنا business run کرتے ہیں تو two months کے بعد اتنا ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو filter کر کے custom list کے through اپنی campaign run کرتے ہیں ٹھیک ہے custom list سے جب آپ اپنی campaign run کرتے ہیں ایک تو آپ کے پاس filter data آیا آپ نے اس کو filter کیا custom list میں ڈالا اس کو مزید آپ نے ایک سے دو تین مہینے run کیا اس کے بعد آپ کے پاس core audience کا ڈیٹا آ گیا جس کو آپ نے convert کیا look-alike کے اندر audience کیا کرتی ہے market میں جو ads run کر رہے ہیں gences میں social media کے boys وہ فوراں ایک ہفتہ چلاتے ہیں درزین چلاتے ہیں مہینہ چلاتے ہیں local like کے اوپر چلے جاتے ہیں time waste پیسہ waste اس طریقے سے ہیں دیکھیں ہر ہر میڈیا بائر اور ہر trainer ایک اپنی ذاتی strategies ہوتی ہیں کوئی غلط نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن میں ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم آپ کو اپنے experience اور currently running results کے accordingly چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ کو بتائی جائے گی اگر آپ course پڑھتے ہیں تو وہ چیز آپ نے accept کرنی ہو اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اور look-alike audience کبھی بھی ایسے نہیں بنائی جاتی خیر وہ ایک separate ویڈیو ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ structure one time بنایا جاتا ہے بارہ مہینے کا ٹھیک اب ایسا نہیں ہے کہ structure کے اندر انیس بھی سو رہی تو structure cancel کر دیا نئے structure کے اوپر چلے گا ہے نہیں آپ کو اسی کو maintain کر کے رکھنا ہوتا ہے اثر کا campaign چلا دی آپ نے structure بنا لیا فنلز بنا لیا سب چیزیں بنا لی اور آپ کو maintain نہیں کرنے ہا رہے آپ اس کے اوپر جو ہے gap چھوڑیں صحیح سے توجہ نہیں دے رہے چیز کو maintain نہیں کر رہے تو دیکھیں آپ کا پیسز آیا آپ کا وقت آیا آپ کی محنت جایا کیونکہ یہ چیز ہر یہ پوری ایک chain ہے چین میں سے ایک کڑی بھی غائب ہوگی تو آپ کے result در بدر ہو جائیں گے آپ نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑنا ہے ہر ایک چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے تب ہی آپ grow کریں گے آپ کا business grow کرے گا آپ service provide کر رہے تو آپ کا client کا business grow کرے گا ٹھیک ہے اور اب بات آتی ہے چھوٹی سی اور بات کر لیتے ہیں یہ course کرنے کے بعد جو ہے ہم کمائیں گے کیسے اگر ہم service provide کرتے ہیں آپ کو believe نہیں ہوگا کہ یہ کتنا expensive ہے کہ ہم client کو provide کر کے دیتے ہیں client کو یہ services یہ structure funnel structure جب بنا کے دیے جاتے ہیں تو اس کی کیا cost ہوتی ہے training sessions کے اندر آپ کو سب چیزیں clear کی جاتی ہیں Thank you